خان صاحب کھانا کیا رہا ہے آپ کا خانہ خیرہ آپ بوٹر میں بیٹھ کے کھائے گا چلو آندھر آج اس پتھان کو بیوکوف بنا کے اس کا سارا کھانا ہم نہ کھالیں یار جیب میں پیسے بھی نہیں ہے کہیں فاس نہ جائیں ابے کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں لگتے دماغ لگتا ہے دماغ چلو میرے ساتھ اس کو بیوکوف بناتے ہیں خان صاحب اگر ہڈیاں بھی آپ ہی کھا جائیں گے تو کتے کیا کھائیں گے خان صاحب سنا ہے پتھان بہت مہمان نواز قوم ہے ابے کہے کہ مہمان نواز قوم اتنی بڑی کڑھائی لے کے بیٹھا ہے اور ہمیں کھانے کے سلائی نہیں کر رہا خان صاحب نے مجھے تو سلائی ہے اور میں نے مان بھیلی ہے ہاں ہاں بھائی مجھے بھی اب انہوں نے کھانے کہا ہے کہ کھانا کھالو آہ تو پھر مجھے بھی کہا ہوگا آپ بھی کھائیں نا خان صاحب صرف ہمارے لیے منگوائی ہے کیا لڑکے تو بہت شاتر لگتے ہیں کھان صاحب آپ کے مہمان بھی آگیا ہے کیا بلکل ٹھیک پہچانا تو خان صاحب کے کھاتے میں ایک کلو کڑھائی تین رہتے سلائد اور کھول ڈنگ بھی لے کیا اچھا سر جا ارے کھائیں نا خان صاحب کیا دیکھ رہے ہیں مہمانوں کے ساتھ کھاتے ہوتے ہیں یہ لو خان صاحب ایک کلو کڑھائی آپ کی ماشاءاللہ دیں 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 فرش فرش بوٹی ہو ہماری کڑھائی جو اپنے مہمانوں کے لیے منگوائی ہے وہ آگی ہے آپ اپنی کھائیں اب یہ روٹی بھی لیں چلو بھائی بہت بڑا دل ہے خان کا کھاؤ بچا کھاؤ تمہیں نہیں پسا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کھائیں نا خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں کھائیں شروع کریں خان بہت غصے میں لگ رہا ہے کہیں بیل نہ دینا پڑ جائے جیب میں پیسے بھی نہیں ہے ابے تم میرے ہوتے کیوں ٹینشن لے رہے ہو یار بیل تو یہ خان خود دے گا ٹینشن نہ لو کھاؤ انجوائے نا خان صاحب یہ دو نمبری نہیں کرنے دیں گے مہمان ہے آپ کے ریٹر جل دیا جی سر خان صاحب سے کھانے کا بیل لے لو کتنا ہے بیل سات ازار ہو گیا یہ لو بہت شکریہ جی خان شہزادہ لگ گئے ہیں تیرا پلان کام کر گیا آج ان کو پتا چلے گا پٹھان کے ساتھ کیسے پنگا لیتی ہے ایسے شکار تو ڈیلی فسا کے دیا کر ابے میرے ساتھ رہو گے تو یوں ہی مزے کرتے رہو گے چلو اب نکلو یہاں سے اس کو تو ہم چور بزار میں بیچے گا کیسے بے وکوف بنایا پھر اس پٹھان کو مانتے ہو پھر بھائی کو ابھی ہماری بائیٹ چیدر گئی ہوئے تجھے یاد ہے ہم بائیٹ پہ آئے تھے کہیں پیدل تو نہیں آئے تھے یاد میں اپنے اببا کی بائیٹ لیا تھا کدھر گئی ہاں یاد یہ بائیٹ ہماری بائیٹ لائکے جائے کی بھائیٹ رکھا